اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل لو سائیڈ کے ساتھ مسلمنگ نون کی ٹکٹ جو دیے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارا ڈیویجن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ڈیویجن سرگودہ کر چکے ہیں ایک اور ڈیویجن بھی ہم کر چکے ہیں باور پر ڈیویجن ہمارا ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیویجن جو ہے یہ ملتان کی بات کریں گے کہ ملتان ڈیویجن کے اندر جتنے بھی ڈیویجن ہیں وہاں پر ایم این اے کی سیرز جو ہے کس کو کہاں پر مسلمنگ نون ایڈجسٹ کیا ہے اور کس کے ساتھ دو ہاتھ ہو گئے یا تین ہاتھ ہو گئے یہاں پر اگر ہم بات کریں پہلے ڈیویجن خانہ وال کی جیسے خانہ وال کے اندر اندہ ایک سو چوالیس سید محمد مختیار حسین کو یہاں پر ایس اپا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جہاں پر جو اندہ ایک سو پینتالیس ہے محمد خانہ پچھلی دفعہ بھی محمد خانہ کو جہاں پر ٹکٹ ملا تھا دوبارہ سے وہی آئے ہیں اندہ ایک سو چالیس کے اوپر پیر محمد اصلہ بودلا صدیقی ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پچھلی دفعہ یہاں گئے تھے پرسان طریقہ صاف کے بندے سے اور اندہ ایک سو چالیس کے اوپر چوندری افتخار نظیر صاحب یہاں پر ان کو ایک دفعہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پچھلی دفعہ افتخار نظیر صاحب نہیں تھے جہاں پر تو اس طرح دیجے جو چاروں سیٹے ہیں جہاں پر مسلم لکڈون نے اپنے یہاں پر کینڈی ریٹ کھڑے کیے ہیں یہاں پر کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی الہاق نہیں کیا گیا اسی طرح سے اگر ہم ملتان ڈسٹرک کی بات کریں اینے ایک سو اٹالیس جو جو مرد موسن والی سیٹ ہے وہاں پر ایموس ہے دیہر جو پی ٹی ای کے منعرف رکن ہے ان کو یہاں پر جاری کیا گیا ہے یہاں پر اینے ایک سو انچاس اور اینے ایک سو پچاس یہاں پر ابھی تک انہوں نے ٹکٹ کسی کو جاری نہیں کیا اینے ایک سو انچاس کے اوپر تو تنازع یہ ہے یہاں پر تاریخ رشید جو ہے وہ پرانا مسلم لکڈون کے ساتھ ہے لیکن مسلم لکڈون یہاں پر جہاں گر تریب بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سیر ایڈیسٹمنٹ کر رہی ہے آمیر ایڈ ڈوگر کے مقاملے میں جو پی ٹی ای کے یہاں پر رکن ہیں لیکن یہاں پر ان کا اپنا لوکل جو ہے وہ بڑا تنازع چڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہاں پر وہ ہوتے اب الیکشن ضرور کنٹیسٹ کریں گے اور ایک سو پچاس کے اوپر بھی ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الہاق ٹائپ چڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے انہیں ایک سو انچاس اور انہیں ایک سو پچاس کے اوپر ابھی تک نون لینے ٹکٹ جاری نہیں کیے انہیں ایک سو ایک ونجہ کے اوپر یہ عبدالغفاد ڈوگر کو اس دنبار ٹکٹ جاری کیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں انہیں کو ٹکٹ ملا تھا لیکن دوہزار بائیس کے اندر اس چیٹ کے اوپر جب زمنہ الیکشن ہوا مہر بانو قریشی اور یہاں پر علی موسیٰ کے درمیان تو عبدالغفاد ڈوگر یہاں پر کھڑے نہیں ہوئے تھے تو اب عبدالغفاد ڈوگر نے یہاں پر ان کو ٹکٹ مل گئے ہیں انہیں ایک سو موجہ کے اوپر سید زمید علی شاہ صاحب ہے یہ جلال پور پیر والا والی جو سیٹ ہے جہاں پر ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور جو شوجہ باز والے سیٹ ہے نانا مہمہ کاسک نون جو ہے یہ پی ٹکٹ کے اوپر تھے پچھلی دفعہ یہ ڈیفیکٹ کر گئے اور یہ آج کل نولے کے اندر ہے تو یہاں پر ٹکٹ جو ہے جہاں پر دو بندے تھے دیوار ذلکر ارن بخاری صاحب پچھلی دفعہ تھے یہ دفعہ دیوار عاشق ارن بخاری صاحب وہ ٹکٹ کے امیدوار تھے ان کی بیٹن بھی ہوئی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ لیکن یہاں پر بالاخر رانہ محمد قاسب لوگ کیونکہ یہ ڈیفیکٹ والے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہ میں کہتا ہوں ساتھ سمندر پار رہی ہیں ان کے ساتھ سمندر اسماروں پار ان کے کوش لوگوں سے اس طرح کے مہدے ہوئے ہیں ان کو نون لی کے اندر مسلم لیگ نون کے صدر جو ہے شباز ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تھے ان لوگوں کو ٹکٹ ضرور ملے گی تو وہ بڑے پاگل لوگ ہیں جو ابھی طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گی نون لی کے پرانے لوگوں کو بھی لگی بارہ جہاں پر رانہ کاسب نون کو دوبارہ سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے لودھرا ایک بڑا ہارٹ ٹاپک رہا ہے پچھلے دنوں میں کیونکہ یہاں پر جہاں گر ترین جو ہے وہ الیکشن لنے چاہ رہے تھے صدیقہ بلوچ کے مقابلے میں یہ صدیقہ بلوچ اور جو کاجو گروپ ہے جہاں پر پورا عبدالرمار کاجو گروپ نے یہ بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ صدیقہ بلوچ بیٹھ جائے جہاں گر ترین کے حق میں تو ہمارا پورا گروپ بلکل آزاد کھڑا ہوگا ہم نون لی کی کوئی بھی ٹکٹ جہاں پر نہیں لے گئے تو نون لی کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہوا تو اب جو ہے یہاں پر نون لی نے یہ کیا ہے جہاں گر ترین کو کہا ہے جی بھائے بھائے آپ کو ہم یہاں پر کوئی سیدنیوک نہیں ہوگی تو اس لئے این اے ایک سو چننجہ کے اوپر عبدالرمار کاجو کو دوبارہ سے ٹکٹ جاری کیا ہے صاحب کا وفاقی وزیر ہے دوہ تیرہ میں بھی جیتے اٹھارہ میں بھی جیتے اب بھی ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور این اے ایک سو پچ پر جہاں گر ترین والا جو ہلکہ ہے جہاں پر غلاو صدیقہ بلوچ جو ہے وہ بڑے فیمس پرسنیلیٹی لودھرہ کی ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے تو اس طرح سے یہ جو ڈیبیٹ چڑھ رہی تھی لودھرہ اور ملتار کے اندر کہ جہاں گر ترین دو سیٹوں کے اوپر ایجیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں صدیق بلوچ کی قرمانی دے دے گی نور لی تو صدیق بلوچ اور کاجو گروپ جو ہے وہ اپنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہا اور جہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ جہاں گر ترین کے ساتھ ایجیسمنٹ نہیں کی گئی اگر اب ویہاری کی بات کریں ویہاری کے اندر بھی ایک دو سیٹ کے اوپر مزلی نور کا بڑا اچھا خاصا تنازہ تھا لیکن اب وہاں پر انہوں نے حل کر لیا ہے انہیں ایک سو چھپر کے اوپر چودری نظیر احمد آ رہی ہیں انہوں کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پچھلی دفاغ بھی یہی تھے انہیں ایک سو ستاور کے اوپر ساجد مہدی صاحب ہے پچھلی دفاغ بھی انہوں کو ٹکٹ جاری کیا گیا اس دفاغ بھی ہوئی ہے انہیں ایک سو اٹھ مجہ یہاں پر اصل تنازہ تھا ویہاری کے اندر نور لیگ کے اندر بیگم تحمیرہ دولتانہ جو ہے ان کو کہا گیا آپ کو بخصور نشست میں جانے دیتے ہیں یہاں پر آپ الیکشن نہ لڑے انہوں نے کہا نہیں جی میں نے یہ سیاست ضرور کر رہی ہے مجھے یہاں پر ٹکٹ چاہیے تو تحمیرہ دولتانہ کو یہاں پر اب ٹکٹ جاری کیا گیا ہے یہاں پر ساکیب خرشی صاحب ہے جن کو اب ایم بی اے کے ٹکٹ جاری کیا ہے نور لیگ نے وہ یہاں پر ایکسپیکٹڈ تھے شاید ان کو یہاں پر ٹکٹ مل جائے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا آخری جو ہے انہیں ایک سو اڈیٹ یہاں پر سعید احمد میرس جو ہے ان کو یہاں پر مناز ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے پچھلی دفعہ بھی یہی امیدوار تھے جہاں پر گو کہ یہاں پر وہ ہار گئے تھے لیکن اس وقت دوبارہ مسلم نے نور نے ان کو اس سیٹ کے اوپر ٹکٹ جاری کیا ہے تو اس طرح سے ڈیویجن ملتار کے اندر ملتار کی صرف دو سیٹیں چھوڑنے کے بعد باقی ہر سیٹ کے اوپر مسلم نے نور نے اپنے کینڈلیٹس کا اعلان کر دیا ہے ملتار کی ایک سیٹ کے اوپر جاں گے ان کے ساتھ علاق ہوگا ایک سیٹ کے اوپر ان کا ترازہ چڑھ رہے ہیں مسلم نے نور اور جس کو کہتے ہیں پیول پارٹی کا وہ آپس میں کچھ سیٹ اجیسپنٹ کرنے چاہ رہے ہیں تینکی سو مچ نئے جو ڈیویجن ہے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوگے تینکی سو مچ